اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رائل نیوز اور میں ہوں احمد علیم حیدر اور میں ہوں اکرارہ ویٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر دیں کہ تاوان کی بھاری رقم کے لیے لاہور کے علاقے ریوین سے اغواہ کیے گئے چودہ سالے لڑکے کو مانا مالا کے نواہی گاؤں نور دیا جگیاں میں قتل کر دیا گیا ہے تھانا مانا مالا پولیس نے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار بھی کر لیا ہے تاوان کی بھاری رقم کے لیے لاہور کے علاقے ریوین سے اغواہ کیے گئے لڑکے کو مانا مالا کے نواہی گاؤں نور دیا جگیاں میں قتل کر دیا گیا تھانا مانا مالا پولیس نے اطلاح ملنے پر اغواہ کار صفاء ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ہے پولیس رائے کے مطابق چند روز قبل ماناوالا کہتاہ اللہ نے بھاری تاوان کی رکم کے لیے رائے ون سے چودہ سالہ نوجوان حسن عباس کو اغوا کیا اور ماناوالا کے نواہی گاؤں نوردیاں جگیاں میں لاکر ایک ڈیڑھا پر کمرے میں بند کر دیا تاوان نہ ملنے پر ملزم نے مغوی حسن عباس کو فارنگ کر کے قتل کر دیا ہے ورسہ نے حسن عباس کے اغوا کا مقدمہ نمبر اکیس بٹا ایک سو چھتیس تھانہ رائدن میں درچ کروا رکھا تھا اب خبر شامل کریں گے چیچا وطنی سے نیشنل ہائیوے اینڈ موٹر وے پولیس کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے گاؤں مساجد مدارس ہوتل اور پیٹرول پم میں جا کر لوگوں کو موسیق فریفنگ دی جا رہی ہے چیچا وطنی سے یہ خبر ہے جہاں پر ڈی ایس پی نیشنل ہائیوے اینڈ موٹر وے پولیس محمد سوہل افزل نے کہا ہے کہ اس ایکٹیویٹی کا مقصد نیشنل ہائیوے اینڈ موٹر وے پولیس اور عوام ناس کے درمیان فاصلہ کم کرنا ہے اور اچھے تعلقات کو برہانا ہے لوگوں کے ڈلوں میں موٹر وے پولیس کی فرینڈلی پولیسنگ کو جادر بھی کرنا ہے اور لوگوں کو روڈ سیفٹی کونیند سے آگاہی دینا ہے کہ موٹر وے پولیس ہر وقت اور بروقت عوام ناس کے قومی شارعوں کے اوپر خدمات کے لیے موجود ہے خبر شامل کرتے ہیں جیک باباد سے ہمارے نمائلے محمد یاسین جپالی کی ریپورٹ کے مطابق جیک باباد میں زلعی انتظامیہ کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں حرد کھلیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے جیک باباد میں شہر کے مختلف علاقوں میں زلعی انتظامیہ کی جانب سے انکروچمنٹ پولیس نے بڑی نفری میں حدد کھلیوں کو ہٹانے کا کام جاری کیا ہوا ہے اس حوالے سے ایسی شہزاد احمد اور مختیار کار کلام عباس نے کہا کہ ہم نے ڈی سی جیک باباد حافظ حفیظ احمد سیال کے حکمات پر کھلیوں کے خلاف ٹاؤن شروع کیا ہے جس کا آج پہلا دن سرافہ بازار اور بانو بازار میں کیا گیا ہے آہستہ آہستہ ہم پوری شہر کی انکروچمنٹ کو ہٹا کر شہر کو خوبصورت بنا دیں گے اب خبر شامل کریں گے حجرہ شاہ مقیم سے ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری حجرہ شاہ مقیم کے نواہی گاہ بوکر میں ملزمان نے چوری کی اور مصروع کا سمان مانگنے پر الٹا تشدد کا نشانہ بنایا پولیس تھانا حجرہ شاہ مقیم نے ایسا یاد درج کرنے سے انکار کیا تو متاثری میں اتجاج کرتے ہوئے ڈی پی او کارا سے لوٹس لینے کی اپیل کی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رائے لیوز کے نمائندے رائے صدی احمد سے جی صدی احمد کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آگاہ کیجئے گا جوڑی اوپر سے سینہ زوری حجرہ شاہ مقیم کے نواہی گاؤں بوکر کلاہ میں ملزمان اشرا بی بی نے موبائل فون اور نگڑی رقم کار سے چوری کی جب مصروع کا مال کا تقاضہ کیا گیا تو ملزمان ہمراہی ملزمان بشیر ارف شیریدو کا سنابلون ملزمان نے مدعی کی بیوی جو کہ چھے ماہ کی حاملہ تھی اسے بندے سوٹو سے مارنا پیٹرہ شروع کر دیا اور ساتھ ہی حاملہ خاتون کو ملزمان بازار میں گسیدتے رہے حالت غیر ہونے پر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اس علمنات واقع کے بعد تھانہ حجرہ شاہ مقیم ملزمان کے خلاف درخواست گزاری گئی تو پولیس ملزمان کی سرپرست بن گئی اور مقدمہ درج کرنے سے صاف انکار کر دیا متاثرین میں تھانہ حجرہ شاہ مقیم کے سامنے اعتجاج کرتے ہیں ڈی پی اوکارا اور وزیراعلا پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اب خبر شامل کریں گے خانے والڈسٹرک پریس کلپ میں نو منتخب صدر ڈسٹرک بار راہ خالد محمود جنرل سیکیٹری سید احمد علی شاہ اور ان کی نو منتخب کابینہ کے عزاز میں پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا صدر ڈسٹرک پریس کلپ عبداللطیب انوار نے تاہیل نسیم چودری تنویل احمد اور راہ شاہ نواز میں استقبالیہ پارٹی کا اعتمام بھی کیا خانے والڈ سے دیکھتے ہیں رائل نیوز کے ڈائریکٹر سوٹ پنجاب راہ شاہ نواز کی اس ریپورٹ میں ڈسٹرک پریس کلپ میں نو منتخب صدر ڈسٹرک بار راہ خالد محمود جنرل سیکیٹری سید حمد علی شاہ اور ان کی نو منتخب قبیلہ کے عزاز میں بوروکار تقریب احتمام کیا گیا صدر ڈسٹرک پریس کلپ عبداللطیب انوار نے تاہیل نسیم چودری تنویل احمد راہ شاہ نواز نے استقبالیہ پارٹی کا احتمام بھی کیا صدر ڈسٹرک بار راہ خالد محمود ایڈوکیٹر اور ان کے ساتھ آنے والے سینئر رجونیر وکلا کا ڈسٹرک پریس کلپ پہنچنے پر صدر ڈسٹرک پریس کلپ عبداللطیب انوار اور سینئر صافیہ نے شہندہ استقبال کیا اور پھولوں کی ہار اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی اور ڈسٹرک پریس کلپ کے حال میں استقبالیہ پارٹی میں سینئر صافیہ کی جانے سے ڈسٹرک بار کی نو منتخب قبیلہ کو زبردست خراج تحسین پشکیا گیا تمام سینئر جنئر صافیہ اور ڈسٹرک راہ خالد محمود ایڈوکیٹر میں منتخب قبیلہ ہونے پر مبارک پات پشکی اور مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر میڈیا اور بار آپس میں مل کر مظلوم اور غریب لوگوں کے آگے بڑھ کرداد رسی کریں تاکہ ظالم کو کیفر کرداد تک پہنچایا جا سکے اللہ الرحمن الرحیم میں پریس کلپ کے ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اپنی صاحب کا روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں آج یہاں اگریکٹی بارڈی دوہزار اکیس میری پوری قبیلہ کو یہاں مدعو کیا میں ان کا بہت مشکور ہوں آج کے حوالے سے جی میں اتنا کہوں گا کہ میں سب سے پہلے تو ڈسٹرک پیس کلپ کے پریزیڈنٹ لطیف انویس صاحب اور باقی تمام دوستوں کا صاحبی دوستوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہماری نو منتخب قبیلہ کو بلایا ڈسٹرک بار ایسوسییشن ہمارے پریزیڈنٹ راو خالد محمود صاحب کو مجھو ناچیز کو اور پوری قبیلہ کو بلایا تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ہمیں انتہائی خوشی کی کئی موقع ہے ہمارے لئے کہ ڈسٹرک بار ایسوسییشن خانے وال کے نو منتخب صدر راو خالد محمود صاحب جنرل سیکٹری سید حامد علی شاہ صاحب اپنی کابینہ کے ہمراہ پریس کرپ تشریف لائے ہماری دعوت پر ہم نے انہیں ویلکم کیا مشہور و معروف سیاسی و سماجی شخصیت انتیاز خان کھوکر المعروف تاجی کھوکر کا شمار شہر اقتدار کے مضبوط دھڑوں میں کیا جاتا تھا ان کے سالے سواب کے لئے ان کے ڈیرے پر محفل ملاد قرآن خوانی اور قریب مستحق افراد کیلئے کھانے کا احتمام بھی کیا گیا اس موقع پر مرہوم انتیاز خان کھوکر کے بلندی درجات کی دعا کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے استحقام و ترقی کی دعا بھی کی گئی مزید تفسیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے باقی رہسنے معروف سماجی و سیاسی شخصیت حاجی انتیاز علی کھوکر المعروف تاجی کھوکر کی وفاعت کے بعد ان کے گھر پر دعایہ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک بھر سے مقابرین ناتخوان حضرات نے شرکت کی معروف سماجی و سیاسی شخصیت حاجی انتیاز علی کھوکر المعروف تاجی کھوکر کی وفاعت کے بعد ان کے دیرے پر ان کے احسان سواب کے لئے قرآن خانی اور محفل منات کا انعقاد کیا گیا محفل منات کے اختتام پر ان کے فرزن فرق نواز کھوکر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں جی کھلا تو بہت بڑا ہے وہ ہم لوگ کبھی بھی مارے زندگی میں جیتے جی ختم نہیں ہوگا لیکن انشاءاللہ میرا آپ سے بات آئے آپ کے چینل پر یہ محفوظ رہے گا کہ ان کے سماجی کام کو مانگے بڑھائیں گے کم نہیں ہونے دیں گے آج ابھی آپ یہ ادھر کیمرے میں دکھائیں یہ جتنے ہیں یہ سب حافظ قرآن بچے ہیں وہ پیچھے نبینا افراد بیٹھے ہیں وہ بچارے مذہور بیٹھے ہیں جن کو وہ منتقییں دیتے تھے تو ان کی منتقییں بڑھ سکتی ہیں میرے جیتے جی کم نہیں ہو سکتی میں چھ سات آٹھ سال جیل میں تھا خانسہ بھی جیل میں تھے اللہ نے جنت میں جگہ دے تو وہاں سے بھی ہم لوگ کی مدد کرتے رہے ہیں ہم کہ کرتے ہیں اللہ پاک کرتا رہے ہیں ہم ایک ذریعہ بنائے تو آگے بڑھے گا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا اور جنازے میں پیچھے لا تعداد لوگ خود ہی بچارے رو رہے تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا آپ کی رو رہے ہیں آپ فیملی کے انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ آج یتیم ہوئے ہیں وہ ان کی مدد کرتے تھے اور آج تک میں یہ بات پتہ بھی نہیں تھی تو میرا ایک مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجیسی چیز میں بس کامیاب کر دیں کہ میں جو ان کی انہوں نے منتریاں لگائی تھی لوگوں کی جو کیش دیتے تھے لوگ لہور سے کراچی سے میاں علی سے کورا خٹک سے ان کے پاس آتے تھے تو آج بھی سارے میں نے بلائے میں تو انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا یہ کروانی رکھے گا اگر اللہ پاک مجھے تفیق دی تو سابق ببنی سپیکر حاجی محمد نواز کھوکر سنیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کے چچا اور فاروخ نواز کھوکر کے والد پاکستان کی مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت انتیاز خان کھوکر المعروف تاجی کھوکر کا شمار شہر اقتدار کے مضبوط دھڑوں میں کیا جاتا تھا جو کافی عرصہ علیل رہنے کے بعد چند روز کل انتقال کر گئے ان کے حسال سواب کے لئے ان کے دیرے پر محفل ملاد قرآن خانی اور غریب مستحق افراد کے لئے کھانے کا اعتمام بھی کیا گیا اس موقع پر مرہون انتیاز خان کھوکر کے بلندی درجات کی دعا کے ساتھ سال ملک پاکستان کے استقام و ترقی کی دعا بھی کی گئی محفل ملاد کی تقریب میں ملک برس نادخوان حضرات نے شرکت کی محفل ملاد کے اختتام پر مرہون انتیاز خان کے فرزن فرق خان کھوکر نے اپنے والد کے دورے رہ جانے والے مشنز جیسے نابین افراد کے لئے وظیفے مستقی خاندانوں کی امداد کو جاری رکھنے کے ساتھ موجودہ وظیفے کو بڑھانے کا بھی عظم ظاہر کیا ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے والد کے مشنز کو جاری رکھتے ہو جو کی جانب سے وظیفے جاری کیے گئے تھے ان میں مزید بہتری لاسکے اور اس رقم میں خاطرخہ اضافہ کرسکے کامرامین راجہ اجاز کے ساتھ باکر اسنین رائل یوز اسلام آباد اورنج لائن کرین سٹیشن پر جھگڑے کا معاملہ گلچل ایک بار پولیس نے اطلاع ملنے پر فوری کاروائی کی ملازمین کو گرفتات کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ملازمین کے خلاف مقدمہ بھی درش کیا گیا سخت قوانین کاروائی عمل میں لائے جائے گی اس پی اقبال تاؤن نے یہ کہا خبر ہے میاں والی سے جہاں پر شہر سمیت تینوں تحصیلوں میں دھنکا راج ٹریفک کی روانی شدید متاسی رہی دو روز سے سورج نہ نکلا شدید سردی کی لہر برقرار ہے کارو بار زندگی تھپ سڑ کے ویران دھن نے دیرے ڈال دیئے ہیں شہر سمیت واب بچھرا عیسیٰ فیل کالا باغ موچ کندیاں اور پپلا تک ہر طرف دھن رہی ہے دو روز سے دھن نے دیرے ڈال رکھے ہیں جس سے ملتان سرگوڑا پنڈی اور کے پی کے جانے والی خانو اور آنے والی ٹریفک کو بیعت مشکلات کا سامنا ہے میاں والی میں شدید دھن کی وجہ سے دو دن سے سرج خائب ہے جس سے سردی کی شدید لہر برقرار ہے مارکیٹس بازار سر کے شدید سردی اور دھن کی وجہ سے ویران ہے جس سے غریب دیاری دار کارو باری طبقہ کو انتہائی پریشانی کا سامنا بھی ہے اب قبر شامل کریں گے سادکہ باد سے سن، انجاب اور بلوچستان کے سنگن پرواہ کے تحصیل سادکہ باد جرائم اور اولاہ کی بڑتی وانداتوں کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے کچھے کے ایریا میں پاک فورس اور پولیس نے بڑے بڑے آپریشن کیے نامی گرامی ڈاکوں کو بھی پکڑا پولیس مقابلے میں مارے گئے چھے تھانوں پر مشتمل سادکہ باد پولیس کن مسائل کا شکار ہے اس وقت رائل لیس کے نمائن جادل غفار مہر کچھے کے علاقے میں واقعہ تھانہ بھونگ میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں مزید آوال وہ ہی بتائیں گے دل غفار مہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صادق آباد ہمیشہ جرائم کا گر رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں یہ آپ کو بتانے کی میں پوری کوشش کروں گا یہ اس وقت میں موجود ہوں تھانہ بھونگ میں آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بختر بندگاری ہے یہ جو تھانہ بھونگ ہے یہ کچھے کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہاں سے جرائم پیچھا فراد دوسرے تھانے کے جو لوگ ہیں جو پولیس سے ان کو رسپ کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس کی ٹوٹل کتنی نفری ہے اور صادق آباد کی کتنی آبادی ہے پہلے میں آپ کو یہ بختر بندگاری دکھاتا ہوں اس پر جو پولیس کے جو اہلکار ہیں سوار ہو کے جاتے ہیں کچھے کے علاقے میں اور وہاں جا کر کچھا کے جو جرائم پیچھا فراد ہیں جو ڈاکو ہیں ان سے مقابلہ کرتے ہیں اس میں یہ بختر بندگاری استعمال ہوتی ہے میں آپ کو اب وہ بھوٹ بھی دکھاتا ہوں آپ اب خبر شامل کرتے ہیں لودھرہ سے افضل خان لودی کی رپورٹ کے مطابق لودھرہ میں ڈسٹرک بار کے الیکشن سو دوہزار دیس تا وائز کے سبارت کے امیدوران چودر عبدالرشید گجر ایڈوکیٹ ملک منیر حسین بھٹا ایڈوکیٹ مرزا مزفر اقبال ایڈوکیٹ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو آیا جبکہ جنرل سیکیٹری کے امیدوران میں ملک تنویر کاشیف پھر جتیار ایڈوکیٹ مہر محمد شفیق جتیار ایڈوکیٹ اور مہر ازفر اقبال باتی ایڈوکیٹ کے ذرمیان ہوا دیسٹرک بار کے الیکشن کے لیے پولنگ صبح نو بجے سے شام پانچ بے تک جاری رہی دیسٹرک بار کے وکلہ کی کل ووٹوں کی تعدار تین سو سی تھی ملک منیر حسین بھٹا ایڈوکیٹ 183 ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے جبکہ چودری عبد الرشید گجر ایڈوکیٹ نے 143 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر اپنی پوزیشن کو برکرا رکھا مرزا مظفر اقبال ایڈوکیٹ صرف 24 ووٹ حاصل کر سکے جنرل سیکریٹری کی نشست پر تنویر کاشیف جتیار ایڈوکیٹ نے 123 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی دوسرے نمبر پر مہر زفر ایڈوکیٹ رہے انہوں نے 115 ووٹ حاصل کیے جبکہ شفیق شہزاد جتیار ایڈوکیٹ نے 112 ووٹ حاصل کر کے تیسرے نمبر پر اپنی پوزیشن کو مستحقم رکھا اسی طرح ڈسٹرک بار ایسوسییشن کے صدر ملک منیر حسین حکومت پشاور ملی ٹرافک پولیس کی جانب سے ہلمٹ استعمال نہ کرنے شہریوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلات جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں پشاور سے دین محمد کی اس ریپورٹ میں حلمت آپ کے لئے کتنا ضرور ہے لیکن ابھی سی ٹیو صاحب کے حکم پر جتنے بھی ہمارے ٹیو صاحبان ہیں وہ پہلے گاری کو روکتے ہے اس کو سلام کرتے ہے اس سلام کے بعد اس کو سمجھاتے ہے بھائی حلمت آپ کے لئے بہت زیادہ ضرور ہے تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں پیار سے کہ اپنے بچوں کو موٹسیکل چلانے مد یہ کم سن ہے اور اس کے علاوہ ہلمٹ کا استعمال بھی ضرور اس پر کیا کرے بس زیادہ تر لوگ کہتے کہ ہم بھول گئی امرجنسی ہسپتال جا رہے لیکن اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں مجھے پتہ زیادہ تر جو سٹوڈنٹ تو الحمدللہ میں اس کو پیار سے سمجھاتے کہ یہ آپ کے لئے بیت ضرور ہے تو اب الحمدللہ ان لوگوں نے بھی شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں سو کے پلس انشاءاللہ ہلمٹ پہنیں گے خبر ہے شیخ پورا سے جہاں پر لائف سٹارک میں ریٹائر ہونے والے افراد کو وہاں پہ موجود لوگوں نے اپنی نیت تمنہوں کے ساتھ رخصت کیا ہے چودری نئی ملی اور نیا مدسر نے کہا کہ ہم آئندہ بھی آنے والے وقت میں ریٹائر ہونے والے دوستوں کو بھی اسی طرح اپنی نیت تمنہوں کے ساتھ رخصت کریں گے مزید جانتے ہیں ملک جمشید منور کی اس ریپورٹ میں شیخ اپرا لائف سٹارک میں ریٹائر ہونے والے دوست محمد لطیف اور دیگر دوستوں کی ریٹائر منٹ پر صدر لائف سٹارک شاہد محمود چیما اور جنرل سیکٹی فیاض گجر نے الودائی پارٹی کا احتمام کیا ڈسٹک ایپ کا یونٹ شیخ اپرا کے چیئرمن وارث انجرا اور ڈسٹک ایپ کا یونٹ شیخ اپرا کے صدر چوری محمد نئی ملی اڈیشنر جنرل سیکٹی نیا مدسر جو ہائیوے کے صدر ہیں سنیہ نائب صدر ساکر محمود رضوان گجر زفر کھوکر وارث انجرا ساہے گئے کہ اللہ پاک نے انہیں ریٹائرمن کے بعد بھی جذبہ دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ منازمین کی بقا کے لیے ابھی بھی لگا جائے تنظیم کی بہتری کے لیے سوچیں منازمین کی بہتری کے لیے سوچیں اور اس کا لٹ آپ کو دوست و شاہدیوں آپ کو مل گیا ہو گا میرے بہتر فرق کا تجھر ہی ہو گا کہ ماری بہتر پرانی کی حق آگی ہے دیان کریں جیسی لگی گھر مالوں کو بھوارتی ہے تمہاری طبیعہ خلاف ہو جیگی اس ہم نے کہتے یہ نسوسیشن ہے یہ تنظیم ہے بہتر چیئر ہے بھائی میں کسی خلاف آگی نہیں بھکتا چاہ گائی میں اپنی ذکر کرتا کہ میں بھی آپ کے چاہدے مالا ہوں چاہدے مالا ہوں آئندہ بھی آنے والے وقت میں ریٹائر ہونے والے دوستوں کو اپنی ایسے ہی اپنی نیک تمنوں کے ساتھ رخصت کریں گے اب خبر شامل کریں گے ہنگو سے پوزیٹیف یوت اسمبلی کے سرے تمام وراستہ گرانڈ پر ٹورنمنٹ کا انطاعت کیا گیا جس میں سائیکلنگ کرکٹ رسا کشی دور اور مختلف کھیل شامل تھے جن کے فائنل آج کھیلے گئے جن میں وراستہ ٹیم پاتے رہی ٹورنمنٹ کے فائنل میں محزز مہمانہ نے کرنر ساوہ ڈپٹی کمیشٹر نے بھی شرکت کی اس کے ساتھ سا ڈپٹی کمیشٹر منصور ارشد نوت آئینہ ڈسٹرک پولیس آفیسر اکرام اللہ اسی پی وزیر آلہ پوزیٹیف یوت اسیمبلی سید ادنان انیونیسٹیگیشن مجیب رحمان ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوانوں نے شرکت کر کے نوجوانوں کی خوب داد رسی کی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر ڈی پیو سمیت افسران نے خطاب کرتے ہوئے پوزیٹیف یوت اسیمبلی کے ممبران کا شکریہ آدھا کیا اور یوت اسیمبلی کو داد دی کہ اتنے کم عرصہ میں ہنگو کے نوجوانوں میں بڑے بڑے پروگرام ارنج کیے اور ہنگو کے نوجوانوں کو موقع دیا پروگرام کے اختتام پر وزیراعلا پوزیٹیف یوت اسیمبلی سید ادنان نے مہمانوں میں شیلز تقسیم کی جبکہ ڈیپٹی کمیشنر ہنگو سمیت تمام افسران نے بہترین پرفارمس پیش کرنے پر کھلائیوں میں انامات بھی تقسیم کیے تقسیم مہنامات کے بعد سید ادنان نے مہمانوں کا شکری ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج اور زلہی پولیس کے تعاون کی بدالت پوزیٹیف یوت اسیمبلی پروان چڑھ رہی ہے اور مختلف پروگرام کو انتظام کرتی رہے گی پوزیٹیف یوت اسیمبلی ہمیشہ پاک فوج اور اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی نے اس شہر کو چوروں اور لٹیروں کے رمو گرام پر چھوڑ دیا جو ہی شہر سمیت گرد و نواح میں چوریاں اور ڈکیٹی معمول بن چکا ہے شہری چوروں اور لٹیروں کے آتھوں لکھنے لگے جو ہی شہر میں بڑتی بدامنی پولیس ایس ایچو ہیڈ مورر کی ناہلی کے خلاف شہری مصطفی سندو مستری علی نواز سمرو اکبر سمرو اور دیگر کا پیس کلپ جو ہی کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ مظاہری نے بتایا کہ تھانہ کے قریب ایک رات میں چھے گھروں سے چوریاں ہو گئی اور جو ہی تھانہ پر اطلاق کے باوجود پولیس غیب ہے پولیس کی ناہلی کی وجہ سے شہری غیر محفوظ ہو گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ تین دن میں چوریاں واپس نہ ہونے کی صورت میں جو ہی پولیس کے خلاف ایس ایس پی دادو دفتر کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اب رکھ کرتے ہیں لاہور کا وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راست کی نیشنل کمانڈ اینڈ اوپریشن سینٹر کے آلین اجلاس میں شرکت پرائیم اور ایلیمنٹری سکول کھولنی کی تاریخ ہفتہ آگے بڑھا دی گئی ڈاکٹر مراد راست پرائیم بی تاری ایلیمنٹری کے بچوں کے لیے سکول 25 جنوری کی بجائی یکم فروری سے کھولے جائیں گے سورتحال وزانہ کی بنیادوں پر مانیٹر کر رہے ہیں ڈاکٹر مراد راست نے مزید کہا کہ ایساد جا طلب اور والد این کی زندگی سے بڑھ کچھ نہیں ہے یونیورسٹی یکم فروری سے کھولے جائیں گی اب خبر شامل کریں گے لکی مروت سے لکی مروت دھن کا راج حد نگا صفر تک پہنچ گئی شدید دھن کے باعث انڈس ہائی وے پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر عوام سے غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی اپیل کی گئی ہیں انڈس ہائی وے پر ٹریفک حدثات کا خنشہ ہے ڈرائیور حضرات درانے ڈرائیونگ فاغ لائٹس کا استعمال کریں مسافر اور مالبردار گاڑیاں رفتار کم اور درمیانی فاصلہ زیادہ سے زیادہ رکھیں آج بروز جمعت المبارک پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب آفس میں جناب چوہدری اجاز صدر اور تبابلہ خیال کیا گیا ملاقات نے کبر عمران صدر پی ٹی آئی شیخ پورا اور ڈاکٹر تاہیر جوید صاحب کا صبائی وزیر سے تنجاب بھی موجود تھے ملاقات کے ساتھ ساتھ دونوں رہنموں نے سائلین کے مسائل کو بھی سنا اور متعلق اداروں کو فوری ہدایات جاری کی کم مسائل کا فلفور تدارو بھی کیا جائے اب قبر شامل کریں گے خانہ وال سے خانہ وال ڈسٹرک پریس کلاب میں نو متخیب صدر ڈسٹرک بار راو خالد محمود جورنل سیکیٹری سید حامد علی شاہ اور ان کی نو منتخیب کابینہ کے اعزاز میں پروکار تقریب خانہ وال سے دیکھتے ہیں ہمارے نمار نے امران سلطان کی اس ریپورٹ میں خانہ وال ڈسٹرک پریس کلاب میں نو منتخیب صدر ڈسٹرک بار راو خالد محمود جنرل سیکیٹری سید حامد علی شاہ اور ان کی نو منتخیب کابینہ کے عزاز میں پروکار تقریب احتمام کیا گیا صدر ڈسٹرک پریس کلاب نے تاہر نسیم چودیر تنویر احمد راو شاہ نواز نے استقبالی پارٹی کا احتمام بھی کیا صدر ڈسٹرک بار خالد محمود ایڈوکیٹ اور ان کے ساتھ آنے والے سینئر و جنئر وکلا کا سینئر سینئر سافیہ نے شہندہ استقبال کیا اور پھولوں کی پھولوں کی پتیا نشاور کی اور ڈسٹرک پریس کلاب کے حال میں استقبالی اپارٹی میں سینئر صحافیہ کی جانب سے ڈسٹرک بار کی نوی منتخیب کبینہ کو زبردست خراج تحسین پشک کیا گیا تمام سینئر جنئر صحافیہ اور دسٹرک راو خالف مہور جنبیوٹیٹر میں منتخیب کبینہ ہونے پر مبارک پات پشک اور مقررین نے اپنے اپنے خطاب میں کہا اگر میڈیا اور بار آپس میں مل کر مظلوم غریب نویوں کے آگے بڑھ کر داد رسی کریں تاکہ ظالم کو کیفر کردار تک کنچایا جا سکے اللہ رحمان سے پریس کلب جمال پور دو ہزار بیس کا آخری اجلاس بروز اتوار ہوا جس کی صغارت پریس کلب جمال پور سید حضر عباس گلانی نے کی عباسی ہوتل میں یہ منقب کیا گیا اور اجلاس کا بقاعدہ آغاز تلاوت کلام پارک سے کیا گیا تلاوت کلام پارک کی صادق سید حضر عباس بخاری نے حاصل کی نہ کہ مقبول رسول مہد ازوان نے پیش کی تمام دوستوں کی مشاورت سے یہ تیپ آیا ہے کہ دو ازار اکیس تک پریس کلب جمال پور موجودہ باڈی پر ہی مشتمل رہے گا پریس کلب جمال پور شہزاد زفر واغی سرکرست آلہ پریس کلب جمال پور سید غلام مرتضی شاہ بخاری چیئرمن پریس کلب جمال پور حاجی ارشاد عباسی جنرل سیکریٹری پریس کلب جمال پور سید خزر عباس بخاری اس کے ساتھ ساتھ پرجمان پریس کلب جمال پور حشمت پہلوان سیکریٹری نشرو اشارت مہر نان سیکریٹری مہر محمد سلیمان اس کے علاوہ پریس کلب جمال پور کے تمام مہتداران اور مہمبران نے شرکت کی ہے اب فغیش حامل کریں گے پرسواد سے مدین ٹریٹ فیڈریشن کے انتخابات مکمل ہو گئے جس میں الطاف حسین نے 5444 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ریپورٹ کر رہے مہتدار علی مدین ٹریٹ فیڈریشن کے انتخابات مکمل ہو گئے ہیں ٹریٹ فیڈریشن کی صدارت کے لیے عمر گلاب اور الطاف حسین کے درمیان کانٹردار مقابلہ ہوا انتخابات کے لیے باقیدہ تین رکن کمیٹی بنائی گئی تھی کمیٹی نے احسان علی کی صدارت میں آسن طریقے سے انتظامات چلائی انہیں بازار کو کور کرنے کے پانچ پولنگ بھوٹ بنائی گئے تھے تمام دکانداروں نے پر امن طریقے سے اپنا رائے حق دہی استعمال کیا بعد میں ووٹو کی گنتی گئی اس موقع پر انتظامیہ کی طرح سے ایس اے چو مدین زاہد ایک ہزار چوالیس میں سے پانچ اوٹ ریجیکٹ ہوئے اور ایک ہزار انتالیس اوٹ پول ہوئے ان میں سے الطاف حسین نے پانچ سو چوالیس اوٹ لے کر کمیابی حاصل کی اس موقع پر میں منتخید پریڈ فیڈریشن کے صدر الطاف حسین نے تمام بازار کے دکانداروں کا شکریہ آدھا کیا جبکہ ہار نیوارے عمر غراب نے اپنی ہار تصریم کرتے جو کہا کہ الیکشن شفاف اور پرامن انداز میں ہوئے ہیں مدین ٹریٹ فیڈریشن کے الیکشن دوزار اکیس مکمل ہو گیا ہے جس میں الطاف حسین نے کامیابی حاصل کی ہے محمد مطر علی رائل نیوز مدین سار محبن خصوصی کامران بنگش کا قبائلی زلہ خیبر میں دیگر کالیجز کا دورہ محبن خصوصی نے قبائلی زلہ خیبر تحصیر بارہ میں واقعہ کالیجز کا دورہ کیا ایم پی اے بالا شفیق آفریدی دیلکٹر کالیجز بھی محبن خصوصی کے ہمراہ گورنمنٹ ڈگری کالیج کوشیر ہیدر آمد پر پر فیکلٹی سے ملاقات ہوئی ڈوگرہ میں زیر تعمیر گرلز کالیجز کی تعمیرات کام کا چائزہ بھی لیا گیا ہے سواد سے سواد میں تبدیل ہونے والے ڈیپٹی کمیشنر ساکیب رضا اسلم اور زلیت پولیس آفیسر کاسم علی خان کے اعزاز میں ریجنر پولیس آفیسر محمد ایجاز خان الویرائی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پولیس کے آلہ افسران سبیت زلائی انتظام کے عدداروں اور صحافی برادروں نے شرکت کی اس موقع پر آرپی امالکن ایجاز خان نے تبدیل ہونے اظہار کیا کہ تبدیل ہونے والے افسران اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو آسن طریقے سے ادا کرتے رہیں گے ملک بھر کی طرح کوہات میں بھی واپڈا ہائیڈرو ورکرز یوننگ کی جانب سے واپڈا آفیس کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا احتجاج میں نشکاری نامنظور کے فلق شگاف نارے گونج رہے تھے مزید تفصیلات جانتے ہیں فران احمد بنگش کی اس ریپورٹ پہ شہر ہاتھ میں واپڈا ہائیڈرو ورکرز یوننگ کی جانب سے واپڈا نشکاری کے خلاف احتجاج کیا گیا احتجاج میں سینٹرو واپڈا ورکرز نے شرکت کی واپڈا ہائیڈو پہلے بھی ہوا تھا لیکن ابھی تک کسی حکومت میں بھی پرینیوڈیشن نہیں کی اور آج امران خان کی حکومت ہے انصاف دار کی حکومت ہے کہ میں انصاف کروں لیکن انصاف نہیں آج مزدور کے فاقہ کشی پر مجبور کر رہے ہیں احتجاج پرینیوڈیشن کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کریں تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو بھی اکزام اٹھائیں گے مرکز حکومت کے آنڈر پرینشن اٹھائیں کسی بھی ریاست کے ادارے اگر حکمران سے مطمئن نہ ہو تو ریاست کی ترقی محض ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے اب خبر شامل کریں گے لارکانہ سے وطن دوست مزدور فیڈریشن پاکستان زرہ لارکانہ کی جانب شہر میں بدلنی ڈکیتی اور دیگر جرائم کے برتے واردات ہونے پر پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا گل کورائی نصیر چانڈی اور قادر کرد اور دیگر نے کہا ہے کہ لارکانہ شہر کے اندر کچھ دکانوں سے موٹر بائٹ موبائل فان دکیتی کی واردات میں اضاف ہو چکا ہے جس کے سبب شہری خود کو محفوظ نہیں سمجھ ان کا کہنا تھا کہ آئے روز کوئی نہ کوئی دکیتی کا واقعہ رونمہ ہو رہا ہے جس کے سبب شہر کی عوان تکلیف کا سامنا کرنے پر مجبور ہے لیکن پولیس کاموش تماشائی بنی ہوئی ہے انہوں نے ڈی آئی جی اور سس پی لڑکانوں کو اپیل کرتے ہوئے بردامنی پر کنٹرول کر کے امن بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اب آپ کو اہم خبر سے آغاز کریں کہ روائل نیوز کی آغاز پر کھوڑ کر انٹرنیٹ کیبلنگ کا کام جاری تھا روائل نیوز کی آواز سن کر ای سی سن ٹرل ڈی ای سی سن ٹرل نے کام کو رکھوا دیا آج پر رات کے اندیرے میں انٹرنیٹ کیبلنگ کام تیزی سے جاری بغیر کسی اجازت کے ایم او سی بغیر جاری کیے ایسی سنٹر انتیاز عبرو ڈی ایم سی روڈ کٹنگ انچارڈ اسمان غنی سنٹر خاموش تماشائی علاقہ مکین پریشانی کا شکار اب پریشانی کریں گے گوجہ سے گوجہ مرکزی پریس کلپ کے نو منتخیب عہدداران کو میاں محمد ارفان کی جانب سے تی پارٹی بھی گئے مرکزی پریس کلپ کے نو منتخی بوٹ داران کو نو منتخی ایسی میمبر میاں محمد ارفان کی جانب سے تی پارٹی کا تمام کیا گیا اور تمام دوستوں کو اس میں مدو کیا گیا اب رکھ کرتے ہیں عارف اوالا کا محکمہ تعلیم پنجاب کی طرح سے رانہ کو سرخان کو سی ای او ایڈوکیشن پاک پتن چریف تائیونات کر دیا گیا بران کی آفیس آمد پر ڈی ای او زلہ بھر سے سکول پرنسپل صاحبان اساجہ کرام دفتری امیلے نے ان کا استقبال کیا پھولوں کے ہار پہنائے سکاؤٹ کوئچا کو چوبند دستے میں سی ای او ایڈوکیشن کو سلامی ڈیویلپرز رانہ محمد رمضان اور عارف والا پیس پلیب نظریاتی گروپ نے مبارک بات پیش کی ہے نئے تائینات ہونے والے آفیسر نے ڈاکٹر محمد آصف ملک رائل نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میرٹ میری اولین ترجیحات میں شامل ہے پورے زلہ کو میں اتنے ساتھ لے کر چلوں گا اور میرے دفتر کے دروازے بلا تفریق ہر خاص وآم کے لیے چوبیس سو گھنٹے کھلے رہیں گے جوہی شہر میں بھرتی بد امنی پولیس ایسے چوہ مہرر کی نا اہلی کے خلاف شہریوں مصطفی سندو مصری علی لواز سومو اکبر سومو دیگر کا پریس کلپ جوہی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے بتایا کہ تھانے کے قریب ایک رات میں چھے گھروں سے چوریوں اور جوہی تھانے پر اطلاع کے باوجود پولیس غائب ہے پولیس کی ناہلی کی وجہ سے شہری غیر نفوظ ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ تین دن میں چوریاں واپس نہ ہونے کی صورت میں جوہی پولیس کے خلاف ایسیس پی دادو دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اب قبر شامل کریں گے نیا والی سے نیا والی پولیس کو جدی ٹکنالوجی سے ہم آہم کرنے کی لیے آئی جی پنجاب کی ہدایات پر انفرمیشن ٹکنالوجی کی خصوصی ٹیم کا پولیس سکول میں ایک روزہ ٹریننگ سیشن کا انکار پوا آئی جی پنجاب انعام غنی کی خصوصی ہدایات پر ڈی پیو میاں والی کیپٹن مستنصر فیروز کی سربراہی میں میاں والی پولیس کے آئی ٹی سیکشن کے زیر نگرانی انفرمیشن ٹکنالوجی کی خصوصی ٹیم نے پولیس پبلک سکول کے ہال میں پولیس کے افسران اور جوانوں کو دور حاضر میں جدید ٹکنالوجی میں کار کردی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹریننگ سیشن کا نقاد کیا ہے ٹریننگ سیشن میں تمام سڈی پیوز سہ چوز ہیڈ برانچ دفاتر کمپیٹر آپیٹرز مہرر تھانہ جات تھانہ جات کے پی ایس اے ایس اے اور دیگر دفاتر بھی شامل ہیں لی پیو میاں والی نے کہا ہے کہ ان لیکچر سے پولیس کی استعداد کار میں اضافہ اور ٹیکنالوجی کے استعمال میں مزید بہتری آئے گی اور اسی کے ساتھ ہی خبر اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبر اور تفصیلات کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ رائل نیوز ڈاٹ ٹی اور دیکھ تیرے ہی رائل نیوز